بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس پاڈکاسٹ میں میں ظلہ حسین اور ہمارے سینئر تجزیہ کار صحافی آمد شہباز حاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آمد صاحب جو ہیں وہ بڑے زبردست ان کا ایک سورسز ہوتے ہیں اور وہ خبریں بڑے آرام سے کٹھی کر لیتے ہیں اور اس وقت صورتحال پاکستان کی کچھ اس طرح کی چل رہی ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ کچھ ایکسکلوسف اور مزیدار قسم کی خبریں جو ہیں وہ آپ تک پہنچائیں اور آمد صاحب جو ہیں ان کے پاس ایک بڑی زبردست خبر ہے پاکستان میں جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے سر میں نے سنا ہے کہ آپ نے کچھ بڑی خاص قسم کی خبریں نکالی ہیں جو منحرف ایم این ایز ہیں ان کے بارے میں جو سندھ ہاؤس میں مقیم تھے لیکن سنا ہے کچھ ہو گیا ہے کیا ہوا ہے شاہ صاحب پاکستان کے ہر آن بدلتے ہوئے حالات پر گزرگو کرنا مہار ہو چکا ہے خصوصاً جب کل ایک مشہور صحافی جو کچھ عرصہ زیر اطاب بھی رہے نے کسی بڑی شخصیت کی ایمہ پر سندھ ہاؤس پہنچ کر کچھ باغی آراکین کا انٹرویو کیا جن میں کچھ لوگ سامنے آ کر انہوں نے اپنا موقف بھی پیش کیا اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ابھی محفوظ رہنا چاہتے تھے اور وہ کیمرے کے سامنے نہیں آئے لیکن زیادہ تر ایم این ایز کی انتقامی مزاج امران خان کے انتقامی مزاج کو سمجھتے ہوئے وہ خوف زدہ بھی تھے اچھا اب یہ جو مجموعی طور پر ان کا جو رویہ تھا ایم این ایز کا وہ بیسیکلی یہ تھا کہ وہ پارلٹی کی حکمت عملی سے نالا تھے اور وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے جس طرح مرزا غالب نے کہا کہ وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستان کیوں ہو تو امران اور وہ پھر میڈیا نے بڑی ہائپ کریٹ کی اور اس کو بڑا وائرل بھی ہوئی اور پھر امران خان نے اپنے خفیہ داروں کو حکم دے دیا کہ ان ایم این ایز کا سراغ لگایا جائے تو پھر یہ ہوا کہ وہ ایم این ایز کچھ تو وہاں موجود تھے اور کچھ ایجنسیز نے یہ رپورٹ دی تھی کہ وہ وہاں پسرے سے موجود دینا تھے تو پھر ایجنسیز کے لوگوں نے ان کے گھروں کا تواف کرنا شروع کر دیا ان کے رشتہ داروں دوست احباب کو زیج کرنا شروع کر دیا اور پھر ایک اور کل خبر تھی کہ سندھ ہاؤس پر پولیس ریٹ ہو جائے گی تو اسی کی خطرے کی پیش نظر ان ایم این ایز کو سندھ ہاؤس سے کہیں اور منتقل کر دیا گیا جو خفیہ کے لیے بھی چیلنج بن گیا جسے اب وہ زیادہ متر رکھ ہو کے اب تلاش کر رہے ہیں لیکن وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ کچھ ہمارے بھی کچھ سورسز ہوتے ہیں کچھ کرم فرما بھی ہوتے ہیں تو ان کی مہربانیوں سے ہماری بھی دکان چلتی رہتی ہے تو ان کرم فرماوں کی اسے معلوم ہوا کہ ان آراکین یا قومی اسمبلی میں سے جو منعرفین میں سے تھے ان کو کچھ میں سے کو مورو سندھ پہنچا دیا گیا جو سندھ اسمبلی کے ایک ایم پی اے کے ریسٹ ہاؤس میں مقیم ہیں اور ریسٹ ہاؤس دریہ کے کنانے ہیں یہ یہاں تک تو ہمیں خبر ملی ہیں آپ جی پی ایس لوکیشن بھی بتا دیں تاکہ خفیہ والے پہنچیں وہاں پہ اچھے لیکن ترفہ تماشا یہ بھی ہے کہ اس میں بڑی عجیب سی پھر بات ہو رہی ہے کہ اس کے باوجود آج پی ٹی آئی کے آراکین ان کے کارکنان لوٹے لے کر بقاعدہ ہاتھوں میں وہ سندھ ہاؤس پہنچے ہیں احتجاج کر رہے ہیں ان کے گھروں کے بہر اینٹیں ماری جا رہی ہیں پتھر پھینکے جا رہے ہیں اور پھر وہ جو بینرز تھے جو انہوں نے افتتا کی ہوئے تھے کچھ منصوبوں کے وہ تختیاں مٹائی جا رہی ہیں اور پھر کالک کوئی سی آئی پیری جا رہی ہے تو یہ ایک ایک ایکٹیوٹی ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ ان کو مورائل ڈاؤن کرنے کے لیے نفسیتی ہر بے استعمال کیے جا رہے ہیں جی جناب جی بالکل اور اگر ہم دیکھیں تو جو دن ہیں یعنی کل کے دن میں بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت ہی مشہور انکر ہے ان کے پروگرام میں جس طریقے سے ایک منحرف ایم ایم اے کو گندی گالیاں دی گئیں اور شہباز گل صاحب کی طرف سے وہ بھی ایک قابل مضمت بات ہے اور یہ مضمت صرف شہباز گل کی نہیں بلکہ انکر صاحب کی بھی ہونے چاہیے جنہوں نے اس بات کو انتہائی لائٹ لیا صحافت کا پیشہ جو ہے اس کے اندر آپ کو میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ کو وہ درمیان والا رول ادا کرنے کے بجائے آپ کو لوگوں تک صحیح انفورمیشن پہنچانی چاہیے اوپر سے آپ اپنے آپ کو استاد بھی کہتے ہیں تو ایسی صورتحال میں مجھے سچی بات ہے مجھے کامران شاید سے یہ تبقہ نہیں تھی میں سرنام نہیں لینا چاہتا اپنے نام بھی لے اب اسی یہ تبقہ نہیں تھی اب ہوتا کیا تھا کبھی وہ بیپ ڈال دیتے تھے کبھی سائلنٹ کر دیتے تھے جہاں وہ مو بھر کے بکواس کرتا تھا گالی بکتا تھا اس کو اونچا کر دیتے تھے اور یہ انتہا کی میں سمجھتا ہوں کہ اب تجھ سے کیا شکایت تیرا کیا قصور تھا تو بات اتنی کر گیا جتنا شعور تھا اب شہباز گل سے ہم نے کیا تبقہ کر سکتے ہیں یہی ہے جو گد مو سے نکال رہا تھا پکواس کر رہا تھا حضور شہباز گل سے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس حضارت تبقہ نہیں تھی اور سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ ایسے کرتے ہیں لیکن جو رویہ کامران شاہد کا اس کے جواب میں تھا کہ وہ اس کو بہت لائٹلی لے رہے تھے اور انتہائی مضمت کی مضمت کی بات ہے کہ ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے جی اچھا سیر ملک میں اس سندھ میں گورنر راج کی بات ہو رہی ہے اور میں ابھی دیکھ رہا تھا شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے سمری بھیج دی ہے وزیراعظم صاحب کو اور انہوں نے کچھ اس طرح کے واقعات کی نشاندہ ہی بھی کی انہوں نے کہا بلکل گورنر راج لگ سکتا ہے اور گورنر راج ہم لگوائیں گے تو آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے گی کہ اگر گورنر راج لنگ جاتا ہے پاکستان میں تو پھر کیا صورتحال ہوگی ایک طرف لیکن طرف ہے تماشا یہ بھی کہ وزیر داخلہ شیخ رشید میڈیا سے کل گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اس نے تو وزیراعظم کو کہہ دیا ہے کہ سندھ میں گورنر راج نافذ کرتے پھر آج برابر بھٹو زرداری نے بھی ایک نظم گورنر راج اس سے چلو گورنر راج لگاتے ہیں کل نہیں آج لگاتے ہیں جو سارے پاکستان میں ہے جاری سندھ میں بھی وہ ناج لگاتے ہیں چلو گورنر راج لگاتے ہیں ہر وعدے سے مکرنا ہر جھوٹ پر اکڑنا قلندر کی گلیوں میں ایسا رواج لگاتے ہیں چلو گورنر راج لگاتے ہیں کب سے کھڑا ہوں لے کر خواہش یہ دل میں کپتان کے نعرے سرے سکھر بیراج لگاتے ہیں چلو گورنر راج لگاتے ہیں حالانکہ اٹانی جنرل اور دیگر کامانین جو ماہرین تھے قانون کے انہوں نے گورنر راج راج کی نفاس کی مخالفت کی ہے ان سے میٹنگ کی گئی ہے بقاعدہ اس نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ کوئی ایمرجنسی کے آپ کے حالات نہیں جس کے لیے صدر مملکت گورنر سندھ کی ادایت پر ایمرجنسی کا نفاس کر دے اس کے ساتھ ہائی سندھ ہائی کورٹ بھی ہے جو اس غیر معمولی اقدام کو کاندب قرار دے دے گی فوراں جس سے حکومت کو مزید سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا اور پھر اسی حالات کے اوپر پھر آج جب کیابنٹ میٹنگ ہوئی تو کابینہ کے اس اجلاس میں امران خان کی نے کابینہ کی اخصریت تین امائدوں کی بات مانی جو یہ کہہ رہے تھے کہ گورنر راج نافذ نہیں ہونا چاہیے اور شیخ شیخ رشید اور اس کی تائی کے لیے اجاز اور ایک آدمی اہمینہ اور تھے شاید عظم سواتی تھے جو یہ کہہ رہا تھا کہ جی گورنر راج ہی اس کا حل ہے تو بہرحال بقایہ سب نے یہ کہا کہ گورنر راج کوئی اقل مندی نہیں دانش مندی نہیں اور پھر امران خان نے کہا کہ اس پہ مزید سوچ و بچار کی جائے ابھی فیلحال اس کو آپ محکم کریں جی اور لیکن اس کے ساتھ ایک اور کام ہوا نا جی آج سندھ کے گورنر امران خان چکا ایک اور رتن ہے امران اسماعیل نے کہا کہ شہباز شریف اور فضل و رحمان اور زرداری تینوں میری نشانے پر ہیں گویا شاہ سے زیادہ شاہ وفادار امران خان نے تو صرف زرداری کا کہا تھا کہ وہ زرداری ان کی نشست پر ہے شست پر نے کہا تھا کہ نشست پر ہے لیکن سر بندوق کی نشست ہے بندوق کی نشست پر ہے میری بندوق کی نشست پر بڑی دیر سے اس کو پر آیا یہ الگ بات ہے محصوف نے کبھی نشانے پر چڑیا بھی نہ رکھی ہو اور مزید موش وغافی کی کہ سندھ ہاؤس کے گدھے گوڑے سب جمع ہیں وہاں منڈی لگی ہوئی ہے لیکن الیکشن کمیشن سمید تمام ادارے خاموش ہیں اور یہ ایک بڑی جیب سی بات انہیں یہ کی اچھا سپریم کورٹ کا کیا رول لیکھتے ہیں آپ اس پوری صورتحال میں سپریم کورٹ نے فیلحال تو خاموش ہے کیا پوری صورتحال کو ابزرف کر رہی ہے جیہاں اب ڈی چوک پر دو متحرب سیاسی قوتوں کا مظاہرہ جس پر ایک جو ہے وہ دس لاکھ افراد کو لانے کا دعویٰ کر رہا ہے دوسری طرف بیس لاکھ لوگوں کارکنوں کو لانے کا اندیہ دے چکے ہیں اپنا ہوم ورک مکمل ہونے کا بھی کہہ رہے ہیں یہ وہ حالات ہیں جو دیگر ادارے اب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں رہا سکتے اس لئے ملک بر کے اہم ترین وقلہ تنظیم انہیں اعلان کر دی ہے کہ وہ ووٹنگ والے دن حکومت اور اپوزیشن کے جلسوں اور ممکنہ تصادم اور عراقین پارلمنٹ کو ووٹنگ سے روکنے کے خلاف سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور این ممکن ہیں دنوں فریق این ووٹنگ والے دن یا اس سے پہلے ڈی چوک پر جلسے مرقد نہ ہونے دیں اور سپریم کورٹ اس پر بندی حیرت کر دیں اور پھر یہ ایک اور بات جو میں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ میں اگر چلے یہ جلسوں کو تو بات تو ٹھیک ہے لیکن جو اینی بوران ایک اور شروع ہونے والا ہے اس کا مجھے خدشہ ہے کہ ووٹنگ والے دن جب منحرف عراقین اسمبلی جو پی ٹی ای کو سے منحرف ہو چکے ہیں کوئی ووٹ کا شمار نہیں کیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں جلسہ جو آپ کا اجلاس ہے وہ بدترین ہلربازی کا شگار ہو جائے گا تو سپیکر غیر معینہ مدد کے لیے اجلاس ملتوی کر دے گا جس سے بڑا آئینی بوران پیدا ہو جائے گا جس سے ملک کی سالمیت بھی خطرے کی زد میں آ جائے گی ویسے سر دس لاکھ عمران خان لے آئیں گے بیس لاکھ ہمارے اپوزیشن پارٹیز لے آئیں گی تو پورے پنڈی اسلام آباد کی عبادی ملا کے تیس بتیس لاکھ بنتی ہے وہ لوگ کدھر جائیں گے اگر اتنے لوگ آ گئے دیکھیں میرا اپنا یہ خیار ہے کہ ہم نے دو ہزار چوزہ کے بھی دیکھا تھا کلیم تو یہ لاکھوں میں کہتے تھے لیکن پانچ دس ہزار ایک طرف سات ہزار تھا ایک طرف نو ہزار بندے تھے یہی تھے میڈیا سیرو بڑھا دیتا نہیں میں مہاں گیا ایک دو بار اتفاق ہوا کہ مجھے جانے کا بھی اتفاق ہوا ایک رپورٹنگ کرنی تھی اور مہاں کی ایک رپورٹ میں انتیار کرنی تھی تو مہاں گیا دو دن میں جاتا رہا تو یہ میں نے دیکھا تھا رات کو چھوڑا سا محفل گرم ہو جائے کرتی تھی پھر معاملہ دن کو تو بالکل سائن سائن رہتی تھی کوئی صورتیان نہیں ہوتی تھی اچھا جار مونے سلائی صاحب جو ہیں وہ لنڈن جو ہیں وہ روانہ ہو گئے میرا خیال سے اس کا کیا ریزن ہے نواز شریف صاحب سے ملنے گئے ہیں ترین صاحب سے ملنے گئے ہیں کیا کرنے گئے ہیں مونے سلائی لندن یادرہ پر تو نکل گئے ہیں جہاں انہوں نے جاگیر ترین سے ملاقات کرنی ہے اور یہ بھی خبر گرم ہے بلکہ ویرل ہے کہ ان کی ملاقات میرا نواز شریف سے بھی ہونی ہے اور مونے سلائی کو پرویز الائی نے کچھ فیصلوں کے اختیارات کے ساتھ روانہ کیا ہے پرویز الائی صاحب کے لیے جو مسئلہ ہے وہ فقط پنجاب کی وزارت حالہ ہے جس سے کم سمجھوتے پر براضی نہیں ہونے کو تیار اور اگرچہ پرویز الائی صاحب بڑی پہلے انٹریویوں میں جو اس نے کہنا تھا وہ کہہ دیا سمجھنے والے سمجھ گئے تھے لیکن اگلی دن کا جو بیان تھا وہ ان کی مجبوری سمجھ لیں سیاستی حکمتیں سمجھ لیں چودری پرویز الائی کی زیرک سیاستدان ہے اور انہوں نے حکومت کی مشکل اور دیگر اشارے بلاوجہ نہیں دیئے تھے کہ حکومت اپنے پارلیمانی اجلاس نہیں بلا رہی کیونکہ انہوں نے کہا تھا پارلیمانی اجلاس نہ بلانا کیونکہ ترین اور علیم خان گروپ اس جلاس میں شریک نہیں ہوں گے جس کی وجہ سے حکومت کو حضیمت کا سامنا کرنا پڑے گا یہ پرویز الائی کی ایڈوائز تھی اور اگر یہ پارلیمانی اجلاس آپ بلائیں گے تو عراقین کی عدم شرکت ان کی کمزوری کو اور واضح کرنے گی تو اس لیے پھر حکومت نے یہ بات تو ان کی تسلیم کی لیکن وہ جس طرح ہم نے پچھلے بلوگ میں بات کی تھی پرویز الائی صاحب ایک زیرک آدمی ہے سمجھدار آدمی ہے وہ کبھی بھی کیسی گلی گلے فرش پر پاؤں نہیں رکھیں گے جب وہ اس لیے پہ جائیں وہ بھی سوچ سمجھ کے کریں گے لیکن وہ سمجھ چکے کہ حالات تبدیل ہو چکے ہیں وہ نہیں ہیں اس لیے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ چوبیس سے زیادہ عراقین ہیں پھر اس دن تو انہیں یہ قاتل کہہ دیا تھا چالیس عراقین کبھی انہیں یہ بات کیتی ہے اور ہمارے بھی جو خبر ہے کہ ابھی تک وہ لوگ جو پی ٹی آئی وے موجود ہے جو ایندہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لیکشن نہیں چلڑنا چاہتے لیکن ان کی وفاداری یا ان کو ایڈجسٹ نہیں کیا جا رہا مسلم لیگ نون کی طرف سے تو وہ بھی پرد توڑنے کے لیے تیار ہیں تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بہت سے لوگ یہاں سے اڑ جائیں گے یہ تبدیل تو ہونے دینا اس کو سر کل ایک اور جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ایک مشہور انکر ہیں ان کے ایک پروگرام میں فیصل وڑا صاحب سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا مراب سعید کے بارے میں کیا خیال ہے تو انہوں نے تعریفوں کے پل باند دیا لیکن جب ان سے اسد عمر علی زیدی اس کے علاوہ جو ہے دیگر کچھ حضرات شاہ محمود قریشی اور اس طرح کے دیگر حضرات کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تو میرا خیال سے حکومتی حلقوں کو بھی معلوم ہے کہ کون کون سی چڑیاں کون کون سے لوگ فواد چودری صاحب بھی اس میں شامل تھے کون کون سے لوگ اڑ سکتے ہیں اور فیصل وڑا کے موں سے یہ بات پکلنا ممکنہ حد تک فیصل وڑا کے شوق بھی وہی ہوں جو مراد سعید کیوں اس لیے جو اقصانیت کا تقاضی ہے نہیں وہ آپ کی بات درست اثر لیکن جو دیکھنے کی ضرورت ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ اگر فیصل وڑا اسد عمر شاہ محمود قریشی فواد چودری علی زہدی ان لوگوں کی اوپر مطمئن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی میں ان لوگوں نے کہیں نہ کہیں اڑان بھر رکھی ہے اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہاں پہ کچھ لوگوں نے شیروانیاں اور کچھ نے شلواریں سلوار رکھی ہیں میں ابھی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ایک میں ابھی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں پرڈکٹ کر رہا ہوں فواد حسن نے اپنے راہیں پیس پارٹی کے ساتھ تعجیم کر رکھی ہے کوئی معاملہ تیک کر رہا ہے شواد چودری صاحب اور وہ جیسے ہی حالات بدلے تو پہلے اڑان انہوں نے بھر رہی ہے اور اس کے لئے ہاں بھی ہو چکی ہے ویسے پیپلز پارٹی کو انہوں نے واپس لینے سے پہلے تھوڑی سی شرم کرنی کریا اب یہ تو پھر اب میں کیا کہوں وہاں مارے وہاں بھی بڑے کرم فرما اور بڑے مہرمان بیٹھے ہیں وہ پھر ناراض ہو جاتا ہے وہ کہاں یار زلنجاد تمہیں کیا ہو گیا تم کیونسے کے چکروں میں پڑ گیا ہو ہو پیپلیے تو ہم پہ تنیساز کر رہے ہیں وہ کہتا ہے آپ انخلاب کی باتیں من کریں آپ سیاست کی باتیں سیاست کی باتیں تو برحال یہ میرے علم میں بات آئی ہے کیونکہ آپ کو ایک بات یاد ہو گئی کہ پانچ ماہ پہلے جب وہ قومی اسمبلی میں بلاول آئے تو وہ فرن اس نے کہا یہ فواد نے جا کے آگے جا کے ملا گھٹنوں کو آدنا لگائے جا کے جھوکے ملا اور گلے ملا تو بلاول آنے ہستے ہوئے کہا تم کہاں ہو آپ کہاں ہی در اس نے کہا سر میں آپ کے لیے راستہ صاف کر آ رہا تھا کہ وہ یا رکاوٹ نہ ہو تو پھر آگے آگے پڑھ کے وہ اس نے پہنچایا تھا یہ پانچ شہ میں نے پہلے کی بات ہے قومی اسمبلی کی تو برحال اس کے تعلقات جو ہے پرسنل لائیورت کی ہے کیونکہ اس نے ابھی تک پیوزپارلٹی پر اس حد تک تبرا نہیں کیا جہاں واپسی ممکن ہو اگر کار بھی دیتا تو پیوزپارلٹی والے ماف کرتے ہیں بڑے دل بھاری لوگ ہیں بڑے دل بھاری لوگ ہیں جو محترمہ کی شہادت کے ذمہ داروں کو ماف کر دیں اور جو بھٹو کے قاتلوں کو گلے لگا لیں تو بڑا دل ہے نا ہم نے تو ماف نہیں کیا بھٹو کا نقصان ہم قومی نقصان سمجھتے ہیں تو محترمہ کی شہادت کو بھی ہم قومی نقصان سمجھتے ہیں ہم کبھی ماف کرنے کو تیار نہیں پاکستان کی عوام جن کے دل دھڑکتے ہیں بھٹو کی محبتوں میں وہ بھی ماف کرنے کو تیار نہیں اگر یہ ماف کر دیتے ہیں تو ان کی مرتی ہے زہر ہے تو سر میں سے ایک بات اس سے مجھے کانسپریسی تھیوری ہم یہاں پی ڈرائیو کریں تو آپ کی خیال میں عمران خان کے ساتھ فیوچر میں کوئی الائنس بنانے کا بھی اتفاق ہو سکتا ہے ویسے کوئی پتہ نہیں کوئی بائد نہیں حالکہ شہباز شریف نے بڑی شہباز شریف صاحب تو شاید نہ کریں لیکن تو اس پارٹی کر رہی ہے اور بڑا بھانگے دوھل کرے گی مجھے کوئی اس سے کوئی بائد بھی نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں اصلاح میں نا شاہ صاحب ندریہ کی موت ہو چکی ہے اس کو دفن کر کے منو مٹی اس پہ ڈال دی گئی ہے وہ ختم ہوئے پاور پالٹکس ہے پاور پالٹکس رکس ابلیس ہے رکس ابلیس ہے اور جس کے ننگے اور یعنی آج سے یہ لوگ محضوظ ہوتے ہیں ان کو انجائے کرتے ہیں یہ لوگ پاور پالٹکس جو ہے وہ ایک اس کا اپنے تقاضی ہیں جس پہ زرداری صاحب جو کو بڑی دسترس ہے وہ اس پہ کمال ہنرمندی ہے ان کو اور جو کارکون ہے بچارہ وہ کچھ محبتوں میں ہے کچھ بھٹو کا قرض اپنے سروں پر لگایا ہوا ہے وہ لیے پھر رہے ہیں کچھ لائی زندہ لاشیں ہیں جو چل رہ پھر رہی ہیں ہمیں نعرے لگاتے نظر آ رہی ہیں سر یہ ہر پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ تقریباً زندہ لاشیں ہی ہیں اور ان زندہ لاشوں کو قبر میں بند کرتے ہیں اور اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں بات جو آخر میں کرنے کا یہ مقصد تھا یہ گو کے پلان نہیں تھی لیکن یہ بات کرنے کا مقصد بسیکلی یہ تھا یہاں پر کہ ہمیں شاید بطور عوام بطور کارکون بطور انسان پاکستان کا شہری ہونے کے ناتے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ پاکستان آپ کا ہے پاکستان کے شہریوں کا ہے ان چند چنیدہ لوگوں کا نہیں ہے یہ چند چنیدہ لوگ آپ کے نمائندے ہوتے ہیں اور نمائندہ کبھی آپ کا حکمران نہیں ہوتا یہ ٹی وی چینلز جب ان کو حکمران پکارتے ہیں تو ان کو ان کو حکمران پکارتے میں بھی شرم آنی چاہیے یہ عوامی نمائندے ہیں حکمران نہیں ہیں جمہوریت میں کوئی حکمران نہیں ہوتا سر آپ کس جمہوریت کی شاہر آپ آخری بات بتاؤں قومی طرح نہ پڑھ لیجئے گا جہاں قومی طرح نہ میں کیا لفظ استعمال کیا کنگڈم کا سلطنت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے آپ کی جمہوریت کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا یہ سلطنت ہے سلطنت شاہوں کی ہوتی ہے بادشاہوں کی ہوتی ہے وہاں یہی ریت ہوتی ہے جو یہ پاکستان میں چل رہی ہے بڑی 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 بلکل بلکل سر آپ ترست فرما رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے خوش رہیے آباد رہیے اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھئے بڑا فٹ بڑا فٹ